اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی زمانت قبل از گرفتاری میں بیس نومبر تک توسی جسٹس علی باکر نجپی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے درخواست زمانت کی سماد کی حمزہ شہباز کی پیشی پر عدالت کے باہر لیگی کارکن جمع نارے بازی سیکیورٹی کے سخت انتظامات عمدن سے زائد اساسا جات کیس میں اہم پیش رفت حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ نیب کو موصول نیجی بینک کے نمائندے نے ریکارڈ نیب حکام کے حوالے کیا اکاؤنٹ کھلنے سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ شامل رائیونٹ سے آنے والا دودھ کے برتنوں سے بھرا ٹرک سندر کے قریب اُلٹ گیا خوفناک حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد ساتھ ہو گئی اکیس افراد زخمی، ریسکیو ٹیموں اور مقامی افراد نے زخمیوں کو رائیونٹ تحصیل ہسپتال اور جناہ ہسپتال منتقل کیا حادثہ ٹائی راڈ کھلنے کے باعث پیش آیا پرک میں رائیونٹ کے گاؤں بمبا کلا کے بیس افراد سوا تھے جاوہک ہونے والوں میں چھتیس سالہ سہراب، باسٹھ سالہ حمید، اٹھالیس سالہ صدیق، انتیس سالہ عابد اور سار سالہ ابراہیم، چالیس سالہ نصر اور پینتیس سالہ سرور شامل کرین کی مدد سے ٹرک کو کھائی سے نکال لیا گیا امدادی کاروائیاں مکمل سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ عروش پر حمزہ شہباز کے حکومت میں موجود پرانے اتحادی ارکان اسمبلی سے رابطے سینٹ انتخابات میں اپنے امیدوار سعود مجید اور سائرہ افزل تارڑ کو جتوانے کے لیے سرگرم سینٹ الیکشن کے لیے تحریک انصاف کی حکمت عملی بھی تیار ارکین اسمبلی کو مختلف گروپوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہر گروپ کی نگرانی ایک صوبائی وزیر کرے گا صوبائی وزیر اپنے گروپ کے عرقین اسمبلی سے رابطوں اور ووٹ ڈلوانے کا ذمہ دار ہوگا آٹھ ہزار روپے کرز ادا نہ کرنے کی سزا ملزمان نے باغوانپورا میں رکشہ ڈرائیور کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی پچاس سالہ ڈرائیور وحید مراد ہسپتال میں دم توڑ گیا ڈرائیور وحید نے افزل نامی شخص کے پیسے دینے تھے لواہی کی وزیر اپنجاب کو خفیہ معلومات دینے والی فورس افسران سے محروم ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ فاروخ مظہر کے تبادلے کے بعد کسی کی تائناتی نہ ہوئی ایس ایس پی لاہور سپیشل برانچ احمد نواز سیما کے بعد سیٹ خالی پڑی ایل ڈی اے ریونیو سکینڈل مرکزی ملزم اور ایل ڈی اے ملازم محمد سلیم کی ایل ڈی اے سے پلی بار گین ملزم محمد سلیم نے انسٹھ لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو پچاس اوپے نیپ کو جمع کروا دیئے بلدیہ ازمہ ریونیو پاور ہاؤس کی ناکامی پینتیس مارکیٹوں کا قرائعہ وصول نہ کیا جا سکا پندرہ کروڑ تیس لاکھ سے زائد کے بقایجات قابل وصول ہیں ان صدادے بجلی چوری ٹاسپورس کی کارروائی سترہ روز میں اٹھارہ کروڑ سے زائد کی بجلی چوری پکڑ لی بجلی چوری میں ملوث متعدد صارفین کے رفتار چار سو ستر افراد کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست سیمٹ انڈسٹری میں سرمایہ کاری کی وسیع گنجائش ہے ملکی معیشت بحالی کی طرف چل پڑی لیکن تھوڑا وقت لگے گا بھارت کو تجارت کے لیے پسندیدہ ملک کا درجہ دینے کا پلحال کوئی ارادہ نہیں وزیراعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاد داؤت کا انٹرنیشنل سیمٹ کانفرنس سے خطاب آٹومیٹک گن برامگی کا کیس اداکار اسد ملک کی زمانت منظور عدالت کا پچاس ہزار کے مچل کے جمع کرانے کا حکم پولیس نے اسد ملک کو کینٹ کا چہری میں پیش کیا واپٹا ٹاؤن میں ایف آئیے کی کاروائی غیر قانونی گیٹ پے ایکسچینج چلانے والا ملزم گرفتار ملزم ارفان سے نو گیٹ پے ایکسچینج برامد دو سو موبائل سمس اور تین لیپ ٹاپ برامد ای ایس ایف کی ائرپورٹ پر کاروائی خاتون مسافر کے پر سے تیس تولے سونے کے بسکٹ برامد سائمہ عبدالغفور پی آئیے کی پروات سات سو نواسی سے ٹارنٹو جا رہی تھی ای ایس ایف اکام ایل ڈی اے کا آپریشن جہور ٹاؤن میں پلات نمبر 49 سی ون پر خیر قانونی دکانیں مسمار گلچن مصطفیٰ میں ریسٹورنٹ کا شیڈ اور دیواریں گرا دی نیب کے ذریعتماق انزداد قربجن آگاہی مقابلے اور کالج اور یونیورسٹی لیول کے طلبہ و طالبات میں تقریری مقابلے سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس اس تقریب میں شرکت کریں گے کلین اینڈ گرین پاکستان آگاہی موہم جیمن پی ایچ اے یاسر گلانی نے گورنمنٹ سپول بیگم کورٹ شاہدرہ میہ سادزہ اور طلبہ کے ساتھ مل کر پودھے لگائے موسیقی موسیقی